Hello everyone my name is Amitia Sussain اور آج کی اس ویڈیو میں we are going to talk about the economic importance of viruses. Wiruses نام سنتے ہی ہمارے دیماغ میں کچھ dreadful disease کا خریب آتا ہے جیسے کہ آپ کا COVID-19 ہوا, AIDS ہوا یا Ebola ہوا تو بہت سارے disease are no doubt ہوتا ہے but on the other side بہت سارے advantages are useful activities ہیں جو کہ ہم وائرس سے لیتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں we are going to talk about the both advantages as well as disadvantages of viruses تو سب سے پہلے ہم اگر ایڈوانٹیجز میں بات کرے تو وائرس کو ڈیزیز کنٹرول کرنے کیلئے بہت زیادہ یوز کیا جاتا اور وہ ڈیزیز وہ بیماریاں جو کی پٹیکلرلی آپ کے بیکٹریہ کی وجہ سے ہوتے ہیں بیکٹریو فارچ نام سے ہی پتہ لگ رہا بیکٹریو مینز بیکٹریو فارچ مینز ایٹر دیٹر مینز کون سے وائرسز ہوا وہ وائرسز جو بیکٹریہ کو کل کرتے ہیں بیکٹریو فارچ آپ کو کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے یہ ہیڈ پارٹ ہے یہ ٹیل ہے اور اس کا یہ ٹیل فائیور ہے اور یہ بیکٹریو فارچ بھی جو ہے نا ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو آپ کے بیکٹریو فارچ ہے وہ صرف پٹیکلر ایک آپ کے سارے بیکٹیریا کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا دیٹر مینز ان کا جو ہے نا کسی پٹیکلر بیکٹیریا کے پہ ہی جا کے یہ اٹیک کرتے ہیں یہ بیکٹریو فارچز دیٹر مینز دی آر ویرس پیسفک اور یہ چیز دیکھا گیا کہ ہمارے انٹیسٹائن میں جو یوسفل بیکٹیریا ہیں یا بیڈی کے اوپر ان کے اوپر حام نہیں کرتا تو ان وائرسز ان بیکٹریو فارچ کو ہم ایزے انٹی بائیوٹک یوز کرتے ہیں تو کل دی پیتوجینک بیکٹیریا کچھ فیجز ہیں ابھی تک ہم نے یوز کرا ہے اس میں ہمارا آتا ہے بیکٹریل ڈیزیز میں ڈائیسنٹری کلوریلا پلیک یہ کچھ ایسے ڈیزیز ہیں جو بیکٹریل کی وجہ سے ہوتے ہیں پیتوجینک بیکٹیریا اور ان بیکٹیریا پیتوجینک بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے ہم نے بیکٹیرو فارچ کو یوز کرا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس اگر پولیٹڈ وارٹر میں بہت سارے اگر ہمارے پاس ہامفل بیکٹیریا اگر گرو کر رہا ہو وہاں پہ بھی ہم ان پاٹیکولر وائرسز کو چھوڑتے ہیں اور یہ پاٹیکولر وائرسز جو ہے نا ان بیکٹیریا کے اوپر فیڈ کرے گا اور ان کو درسٹوائی کر کے ختم کر دیتا ہے جس کے وجہ سے آپ کا پانی جو ہے ساف ہو جاتا ہے اور وہ پانی جو بیکٹیرو فارچ یاد رکھئے گا کبھی بھی انسانوں کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا that means وہ اگر آپ پانی پیو گے تو یہ وائرسز جو سکیونجر جس کو ہم نے ہامفل بیکٹیریا کو کل کرنے کے لئے یوز کر رہا تھا نا وہ آپ میں ڈیزیز کاؤس نہیں کرے گا کیونکہ ہم نے پہلے کہا یہ وائرسز جو ہے نا صرف بیکٹیریا کے اوپر اور بیکٹیریا میں وہ سپیسفک ہوسٹ کے اوپر اٹیک کرے گا اسی طرح سے ہمارے اور پالٹری فارم میں ہمارے پاس دو آپ کے بیکٹیریاں ہیں سالمون نیلا اور کیمپیلیو بیکٹر یہ دو ایسے بیکٹیریاں ہیں جو بہت ڈیزیز کاؤس کرتا ہے ان دو بیکٹیریاں کو بھی کل کرنے کے لئے ہم بیکٹیرو فائچز کو یوز کرتے ہیں اور یہ ایک دیکھئے یہاں پہ اس ڈائیگرام میں بیکٹیریاں کتنا بڑا ہے اور وائرسز جو ہے نیچر میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ایڈوانٹیجز کیا ہیں ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ یہ جو ہے ان کا سپیسفک جو ہے وہ ٹارگیٹ بیکٹیریاں جو ہے فکس ہوتا ہے اور ہمارے پاس بیکٹیرو فائچ ابنڈنس ہے بہت زیادہ ہے اور یہ ہیومن کو کوئی ڈیزیز کاؤس نہیں کرتا بیکٹیرو فائچز تو یہ بہت ہی سیف ہے ڈیزیز ایڈوانٹیجز کیا ہیں بہت سارے سے بیکٹیریاں ہیں یہ جو ہے نا وہ ریزیسٹنس مینز اس وائرسز کی خلاف ریزیسٹنس اپنا ایموجینیسٹی ڈیبلپ کر لیتا ہے اور یہاں پہ یہ چیز یاد رکھے گا ٹارگیٹ سائٹ پہ ڈیلیوری کرنا بھی بیکٹیرو فائچ کا بہت مشکل ہے ڈیزیز کانٹرول کے بعد نیکسٹ اپلیکیشن ہے وائرسز کا دیڈیز پیسٹ کانٹرول اور پیسٹ کیا ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پیسٹ ایک طرح سے وہ انسکت جو کہ انوانٹیٹ اور بہت زیادہ ڈیسٹرکٹیف ہوتی ہے پلانٹس کے لیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جنرلی ہمارے یہاں پہ جب پیسٹ ہوتے ہیں جنرلی آپ کے سپیرو ہوئے یا دوسرے برڈز ان کو کھا جاتے ہیں اسی طرح سے وائرس بھی جو ہے نا ان کیڈیو مکوڑی ان کو کل کر دیتا ہے that means they act as in a biocontrol agent in case of agriculture ہمارے پاس کچھ اگزامپل ہیں جیسے کی گرنولوسس وائرس جنرلی آپ کے شوگر کین شوڑ بورر جو کی آپ کا ایک پیسٹ ہوتا ہے اس کو کل کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اسی طرح سے نیوکلر پولی ہیڈروسس وائرس جو ہے نا جنرلی کورٹن کے اوپر ایک آپ کا پیسٹ آٹے کرتا ہے اس کو کل کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس ایک ٹوکسن انکورڈنگ جین جو ہے نا ہم نے سکورپ بھی ان سے ڈیرائیو کر کے پاکولا وائرس کے تھو جو ہے نا آپ نے ہم نے یوز کرا بہت سارے پیسٹ کو کل کرنے کے لیے اور ہمارے پاس سم انیملس ان انسٹس جو کہ ہامفل ہوتی ہے ان کیومنز کے لیے اس کو بھی کنٹرول کرا ہے بائی یوزنگ سم سپیشل وائرسز ناو نیکسٹ پیس کنٹرول کے بات ہمارا ہے یوز آف وائرس ان جین تیرپی سب سے پہلے یہ چیز جانیے کہ جین تیرپی کیا ہوتا ہے اس ڈائگرام میں دیکھئے گا اس ڈائ نیچے والا جین جو ہے نا that is the defective gene جو اس human being میں present ہے اور یہ disease cause کرے گا تو ہمیں کرنا کیا ہے اس جین کو replace کرنا ہے that means the replacement of defective gene by the fresh are functional gene we call it in a gene therapy اور اس میں ہم لوگ کس کا use کرتے ہیں وائرس کا use کرتے ہیں تو that means وائرس کا جین تیرپی میں بہت زیادہ use ہے اور یہ کیا کرتا ہے وائرس that helps the transfer of gene from one cell to the another cell دیکھیں یہ healthy gene ہے اس کو ہم نے اس وائرس میں دیکھئے جین ہے جو white color سے دکھا گیا اس کو ہم نے کیا کرا جو healthy gene ہے human being کا اس کو insert کرا اور اس وائرس کو as a vector ہم کہا use کرتے ہیں اور اس کا replacement کرا رہے ہیں by the fresh gene اب اوپر والا جین جو ہے وہ fresh gene اس کو replace کرے گا that means virus کا جو ہے جین therapy میں بہت زیادہ application ہے اگر مان لیجی یہ جین جو ہے نیچے والا defective gene cancer causing gene ہے تو اس کا replacement کر رہا ہے by the correct gene a functional gene تو آپ کا cancerous جو treatment ہوتا ہے اس میں بھی آپ کے viruses کو use کیا جاتا ہے to control the disease next gene therapy کے بعد use of virus in production of vaccine اور vaccine سب سے پہلے ہوتے کیا ہے یہ ایک طرح سے ایسا دوائی یا substance ہوتا ہے جو کہ ہم اپنے body میں inject کرتے ہیں for the production of antibodies اور جب antibodies ہمارے اس میں body میں بنے گا تو اس بیماری کے خلاف ہمارے body میں کیا developed ہوگی immunity developed ہوگی اور vaccine channel یہ ہم کیسے بناتے ہیں جو disease causing organism ہے نا جیسے کی corona virus جو ہوتا ہے نا that cause covid 19 اسی virus کا کوئی dead part use کرتے ہیں اور body part جس سے ہم vaccines بناتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے body میں کیا developed ہوگی immunity developed ہوگی اب ہم نے dead virus ہے اس کی body part کو use کر رہا ہے inject کر رہا ہے وہ بیماری ہمارے body میں پھیلا نہیں پائے گا but ہمارے body میں جو ہے نا immunity جو ہے نا immune system جو ہے وہ memory cells بنائیں گے اور antibodies بنائیں گے اور nature میں جب بھی ہمیں کوئی dreadful disease جو really causing organism ہے وہ virus attack کرے گا بھی نا تو ہمارے body میں already antibodies بنے ہیں تو اس کو ترند ہی وہاں پہ kill کر دے گا ہمارے پاس جو immunity developed ہوتی ہے نا وہ دو طرح کی ہے natural immunity and artificial acquired immunity natural immunity کب ہوتی ہے مالیج آپ کو کوئی بیماری ہوگی تو automatically آپ کی body میں جو ہے نا آپ کی جو immune system ہے وہ antibodies اور memory cells بنائیں گے artificially acquired نام سے ہی آپ کو پتہ لگ رہا ہے یہ ہے یہ immunity ہم کب develop کرتے ہیں ہم اپنے سے ہی inject کرتے ہیں vaccine کو means وہ disease causing organism کا کوئی disease اس virus کا part یا body part use کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے body میں antibodies بنیں اور antibodies بنانے کا سب سے پہلا شیر آپ کا جاتا ہے ایورجینر کو جنہوں نے 1976 میں کوئی پاکس وائرس کو use کر کے that is the vaccine virus کو use کر کے انہوں نے ایک vaccine بنایا تھا to control the smallpox viruses اور آج کے ڈیٹ میں ہمیں پاتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی آپ کے disease causing organism جیسے کی پولیو ہوا hepatitis ہوا influenza ہوا کوویٹ 19 ہوا ان سب کے خلاب جو ہے نا ہمارے لٹنے کے لیے vaccines بنے ہو ہیں یہ آپ کا کوویٹ 19 کا کچھ یہاں پہ ڈائیگرام دکھا گئی ہے یہ ڈائیگرمیٹک representation ہے جو کہ SARS جیسے کی کوویٹ 19 کے خلاب جو بیماری ہے اس کے خلاب جو نے بھی آپ کے ڈیفرنٹ طرح کے vaccines بنے تھے live attunited mRNA کو use کر کے vaccine بنائے گیا ہے DNA کو use کر کے protein sub unit کو use کر کے virus کا ہی vaccine بنائے گیا ہے تو ڈیفرنٹ طرح کے ہمارے پاس جو vaccine بنے تھے اس کا ایک flow chart ہے اور یہ ڈائیگرام جو ہے نا ہم نے اپنے review article جو کی applied by chemistry in biotechnology میں publish ہوا تھا وہاں سے یہ ڈائیگرام آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے ڈیفرنٹ طرح کے vaccine now next ہے use of virus in scientific research دیکھیں سب سے پہلے simplest living model کی طرح use کیا جاتا کیونکہ یہ جو ہے نا آپ کے virus جو ہے نا بہت ہی simple ہے it consists of only nucleic acid and protein تو as a simplest living model جو ہے نا کوئی بھی experiment کرنا تو وہاں پہ ان کا بہت زیادہ use ہے second چیز it will act as in a vector یہاں پہ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس virus کا اپنا ڈی این اے ہے دیکھیں یہ naturally bacteria کے اوپر attack کرے گا تو bacteria کے اندر اپنا gene insert کر کے یہ اپنا impact show کرتا ہے اب ہم کیا کریں گے نا اس bacteria phage کے جو ڈی این اے ہیں نا اس کو modify کر کے ہم ایک اپنا ایک favorable gene یا gene of interest insert کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے پاس for example insulin کا production ہوگا اب یہ bacteria phage میں ہم نے کون سا gene لگا ہے insulin production gene اب یہ جو ہے نا جب bacteria کے اوپر attack کرے گا اور کلچر میں ہمارے پاس یہ bacteria جو ہے نا اب insulin کا production کرائے گا اور insulin کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ insulin کا injection کتنا important ہے diabetic patient کے لیے تو یہاں پہ is it will act as in a vector in case of recombinant dna technology اور it will also help in transfer of one gene from one cell to another cell now next ہے ہمارا role of virus in case of evolution دیکھیں evolution میں بہت important play role کرتا ہے کیسے کیونکہ virus کے اندر آپ کے بہت living and non-living characteristics پائے جاتا ہے جو کہ ہمیں بہت ایک اچھا idea دیتا ہے کی کس طرح سے جو ہے نا اس دنیا پہ یا earth پہ life جو ہے وہ exist کرا تھا یا evolve ہوا تھا اور یہ چیز مانا جاتا ہے کی virus is thought to be the last universal common ancestor of life on this earth اور اسی لیے انہیں connecting link between living and non-living thing بھی مانا جاتا ہے ایک virus کا diagram ہے that is made of only nucleic acid and protein on the other side ایک bacteria کا diagram ہے جو کی purely living ہے اور یہاں پہ دیکھئے گا rna dna ribosome cytoplasm cell membrane cell war اور eukaryotic cell تو اور complex ہوتا ہے اب virus کے اندر ہم کون سے non-living characteristics ہے وہ پہلے جانئے گا یہ نہ multiply کرے گا نہ grow کرتا نہ یہ size میں بڑھتا نہ multiply ہوتا اور اپنے آپ سے نہ یہ multiply کرے گا grow تو یہ کبھی بھی نہیں کر پاتا ہے بڑا ہو ہوں ہی نہیں پاتا اور یہ cells بھی نہیں ہے کیونکہ cells کی طرح ایسا کوئی چیز ہے ہی نہیں کی ہم انہیں cell کا ہیں کیونکہ ایک cell کا یہ چیز ہے کہ cell اپنا synthesis protein synthesis کرتا ہے اپنا سارا mechanism control کرتا ہے یہاں پہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں اور second چیز virus نہ اپنا کھانا بنا سکتا نہ لے سکتا ہے نہ produce کر سکتا waste بھی produce نہیں کر سکتا اور یہ اپنا energy ان کے پاس production ہوتا ہی نہیں ان کے پاس کوئی ایسا mechanism ہی نہیں ہے یہ اپنا energy کبھی use ہی نہیں کر سکتا but on the other side بہت سارے سے living characteristics virus کے اندر پائے جاتے جیسے کی it can multiply یہ multiply کر سکتا کہاں within the hostel but multiply کرنے کے لئے hostel ہونا چاہے means یہ ایک سے دو ہو جاتا ہے that means ایک living organism کا ایک character ہے اور second چیز ان میں آپ کا nucleic acid DNA اور RNA چھکے یہ DNA یا RNA as a nucleic acid as a genetic material پائے جاتا ہے that means یہ ایک living organism کا characteristic ہے second چیز اس کا جو ہے نا اوپر والا part جو ہے باہر والا side جو ہے وہ protein کا بنا ہوا ہے اور ہمیں پتا کہ protein جنرلی living organisms میں پائے جاتے ہیں evolution کے بعد next ہمارا وائرس کا application ہے in production of beautiful tulips یہ دیکھئے tulip کے flowers آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا گلاب کلر کا دیکھئے یہاں پہ white strips دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھئے گا yellow کلر میں جو ہے نا آپ کو strips دیکھ رہے ہیں actually یہ flower کا اپنا کلر نہیں یہ جو آپ لوگ کو پیچز یا strips دنزار رہنا actually that is due to the یہاں پہ ایک virus present ہوتا ہے that is we call it dating a tulip breaking virus اور یہ tulip mosaic virus کے نام سے بھی ہے اور ایک طرح کا plant virus ہے اور یہ جو ہے نا اس virus کی وجہ سے اس tulip کا flower کا جو ہے نا خوبصوری خوبصورتی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے نا ان کو market میں بہت ہی high rate ملتا ہے گلدستے میں آپ کے بوکے میں یہ جو flowers ہو تو وہ بوکے بہت مہنگا ہوگا اور یہاں پہ tulip سے آپ یہ چیز یاد رکھے گا tulip garden in kashmir ایشیا کا سر سے largest tulip garden جو کی 30 hectares میں فیلا ہوا ہے کبھی موقع ملے تو tulip garden ضرور دیکھے گا اور یہاں پہ یاد رکھے گا tulip garden جو ہے نا ایک particular season ہوتا وہ آپ چک کر کے اسی time آ سکتے ہیں اور ایشیا کا سب سے largest tulip garden جو ہے آپ کے کشمیر میں ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے نا وائرس جو ہے نا دوسرا application باتا ہے تو high quality paint جو ہوتی ہیں ہم دیوار کے ان میں بھی use ہوتا ہے اور وہ paint جنرلی آپ کے anti-fungal اور anti-vacterial ہوتی ہے اسی طرح سے ہمارے وائرس جو ہے نا water bloom جو کہ blue green algae کی وجہ سے ہوتا ہے ان کے اوپر بھی attack کرتا ہے اور water bloom اپنے آپ میں ایک negative impact ہے water کے اندر aquatic fishes کے لئے aquatic animals کے لئے تو یہ وائرس جو ہے نا blue green algae کو وہاں پہ attack کر کے water bloom بھی ہونے نہیں دیتا ہے یہاں پہ بیچ میں میں اپنے بک کے بارے میں بتاؤں textbook of botany جس کے volume first میں microbes کے اندر آپ کو وائرس اور bacteria کا ڈیٹیل ملے گا کرپٹو گیمز کے اندر آپ کو الگی فنجے لائکن برائیوٹ ایڈیڈے بہت اچھے سے ڈسکرائب کرا ہوا جمنس پرم بیالک سے ڈسکرائب کرا ہوا یہ بک کا cover پہ چھے اور اس بک کی دو یونیک فیچرز کے بات کریں تو اس بک میں جتنے بھی topics آپ کو ملیں گے نا وہ سارے bullet point form میں ہے paragraph form میں بالکل نہیں دوسرا چیز اس بک میں maximum topic explanation جو ہے نا with beautiful colorful diagram آپ کو اسی youtube channel پہ مل جائے گا یہ بک کا اسبین نمبر ہے اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو بیسی کے میرے سارے ویڈیوز اگر آپ دیکھنا تو ڈسکرپشن باکس میں ان دونوں کا ڈنک ہے وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں now we are going to talk about the disadvantages are harmful activities of virus جس میں سب سے پہلا ہمارا ہے human disease human بہت سارے سے disease ہیں جو virus کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بہت سارے disease یوں virus cause کرتا ہے that cause death and that give negative impact on our society as well as economy اس میں سب سے پہلا ہمارا آتا ہے African Ebola virus جس کی وجہ سے economy loss ہوا تھا نا that is 1.6 billion اور COVID-19 pandemic کا تو پورا world کا help facility جو ہے نا وہ collapse کر گیا تھا اور economy کی بات کرے تو ڈریلین میں جو ہے نا یہاں پہ loss ہوا ہے تو یہ بہت زیادہ virus جو ہے نا کچھ virus سے سینجنا بہت ڈریٹ فل اور بہت ہی فیٹل ہوتی ہے نا اگر ہم بات کرے کچھ وائرل ڈیزیز کی جنہوں نے پورا world کے اوپر impact ڈالا تھا and that leads to the epidemics and pandemics جس میں 21st century میں آپ کا influenza virus جنہوں جس میں آپ کے لگ بک 600,000 لوگوں کی death ہوئی تھی 1918 میں Spanish flu کی وجہ سے 50 million لوگ جو ہیں نا یہاں پہ مرے تھے اور since 1980 آپ کا HIV جو virus ہے that cause AIDS وہ چلا آ رہا ہے اور آج کی ڈیٹ میں 32 million لوگوں کی death ہو چکی ہے SARS 2022 میں اسی طرح سے Ebola virus 2013 سے 16 تک یہاں پہ 11,000 لوگوں کی موت ہوئی تھی اور اسی طرح سے 2019 میں جو virus آیا تھا SARS COVID-2 that cause COVID-19 more than 8 million cases آیا یہاں پہ دیکھنے کو ملا تھا اگر ہم ڈیٹ کی بات کرے تو یہاں پہ 66 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مرے ہیں تو یہاں پہ یہ جو viruses ہیں بہت زیادہ ڈٹفل ہوتی ہے اسی طرح سے ہمارے پاس دوسرے بھی viruses ہیں chicken pox small pox yellow fever ڈنگو فیکل hepatitis یہ کچھ ڈیزیز پولیو تو ہم لوگوں نے کچھ حد تک control کر لیا ہے لگ بک انڈیا سے تو اب ختم ہو چکا ہے hepatitis ابھی بھی ڈیرز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا liver کے انسر ہوتا ہے تو کچھ ایسے viruses ہیں جو کی ابھی بھی prevail کرتا اور disease cause کرتا اور یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کی کچھ virus کے نام دیئے گئے ہیں اور ان کا side of infection کہاں پہ جیسے کیا ہے یہ اتنا important نہیں ہیں آپ اس کو skip بھی کر سکتے ہیں یہ یہ table آپ دیکھ سکتے ہیں یہ virus کے نام دیئے گئے ہیں یہ اس disease جو cause ہوتے ان کی وجہ سے اور اس میں جو genome ہوتا virus میں یاد رکھیے گا یا دونوں جیسے کی ایک bacterial cell میں living cell میں ڈی این اے بھی ہوتا ڈی این اے بھی ہوتا but virus کی case میں ایسا بلکل بھی نہیں یہ بہت different ہے virus میں nucleic acid یا ڈی این اے ہوگا یا ڈی این اے ہوگا تو یہ کچھ viruses ہیں یہ disease ہے اور ان کا genome type ہے کبھی کو بار exam میں پوچھتے ہیں یہاں سے جو بھی آپ کو important لگے جیسے کی smallpox virus that cause smallpox اس میں جو genetic material یا nucleic acid ہے double stranded ڈی این اے تو یہ چیزیں important ہیں disease آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے viral جو ہیں human کے ساتھ ساتھ plant میں بھی disease cause کرتا ہے and that cause huge loss to the agriculture sector یہاں پہ کچھ diagram دیکھا ہے گیا first والا diagram ٹاکو موزاک وائرس cauliflower موزاک وائرس second diagram دیکھئے گیا موزاک پیچز آپ لوگوں کو leaf نظر آئے گا leaf color of papaya دیکھئے tomato leaf color of virus in tomato اسی طرح سے litius mosaic virus ground not but necrosis in case of tomato یہ کچھ آپ کے ایسے dreadful disease ہیں جو کی plants میں ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت سارے ایسے disease ہیں یلووین موزاک وینڈی بہت سارے اور بھی disease ہیں جو کی plant میں ہوتا یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی virus آپ کے blue green کے اوپر infection cause کرتا ہے that we call it it in a sinophages اور جو virus آپ کے green الگی brown الگی اور red الگی کے اوپر attack کرتے ہیں that we call it it in a phyco viruses اور جو بھی viruses آپ کے فنجائی یا مشروم کے اوپر attack کرتے ہیں that we call it it in a micro virus now next ہے ہمارا loss of friendly bacteria بہت سارے ایسے viruses ہیں جو کی useful bacteria کو بھی kill کرتے ہیں جو کی humans کے لیے ہوتا ہے for example ان viruses کو ہم لوگ bacteria فاج کرتے ہیں for example pharmaceutical industry میں ہم bacteria کو use کرتے ہیں antibiotics کے production کے لیے اگر وہیں پہ آپ کے bacteria فاج اٹک کرے تو antibiotics کی production نہیں ہوگی تو آپ کی پوری industry کو نقصان ہوگا اسی طرح سے lactobacillus جو ہیں ڈائری کے production میں بہت زیادہ امداد دیتا ہے means milk سے milk کے product ڈائری آپ کا کاٹ ہوا butter ہوا وہ زیادہ production وہاں پہ اگر lactobacillus کو virus kill کر دے تو وہاں پہ بھی loss کرتا ہے اسی طرح سے viruses also uses انہیں biological weapon اور یہ جو ہیں آپ کی human society پہ برا اثر ڈالتا ہے ہمارے پاس جو biological weapon کے لیے جو آپ کے viruses use ہوئے ہیں that is the sheep box virus food and that is all about thank you اگر آپ کی کوئی بھی کوئری ہے تو اوپر میرا email ڈی ہے trihpologylectures.gmail.com وہاں پہ آپ مجھے question پوچھ سکتے ہیں اور second چیز یہاں پہ جتنے بھی ویڈیوز میں بناتا ہوں بہت ہی محنت سے بناتا ہوں اور یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا سمجھ میں آیا ہوگا تو اس ویڈیو کیوں کو لائک کریے گا اس چینل کو سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ ضرور کریے گا thank you so much see you in next video